حافظ صاحب سب سے پہلے تو بتائیے کہ وسیلے کا ایک مذہبی تصور کیا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم بلال بھئی بنیادی طور کے اوپر وسیلہ کس عبادت کے اندر معروف اور وسیلہ ہم جو لفظ یہ ترم یوز کرتے ہیں یہ کس عبادت کے لیے میں اس کو بعد میں بیان کروں گا لیکن اس عبادت کی طرف جانے سے پہلے میں قرآن پاک کا ایک اسلوب آپ کے سامنے رکھتا ہوں اللہ رب العزت نے یعنی اسلوب ہے نہیں ایک سٹائل سٹائل قرآن پاک کے اندر یہ ہے کہ جب بھی اللہ رب العزت نے بندوں کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا میرے بندے پوچھتے ہیں چاند کے بارے میں آپ کہہ دیجئے وہ ایک گڑی ہے وہ آپ سے پوچھتے ہیں انفال کے بارے میں آپ کہہ دیجئے کہ انفال یہ ہے آپ سے روح کے بارے میں پوچھتے ہیں یہ پندرہ سے زیادہ آئیت ہیں آپ کہہ دیجئے آپ کہہ دیجئے یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو درمیان میں بطور وسیلہ رکھ کے اللہ رب العزت نے بندوں تک پیغام پہنچایا پہلی بات یہ عام اسلوب ہے لیکن ایک جگہ پورے قرآن پاک میں ایک جگہ بلال بھئی اللہ نے یہ سٹائل چینج کیا وہ کس جگہ پہ کیا وہ کس عبادت میں کیا جو آج مرہ موضوع ہے وَإِذَا سَعَلَكَ عِبَادِي أَنِّي اور جب میرے بندے میرے بارے میں سوال پوچھے اسلوب کے مطابق کیا نہ چاہیے تھا کل آپ کہہ دیجئے تو یہاں پہ اللہ تعالی نے اسلوب یہ نہیں پیار کیا وَإِذَا سَعَلَكَ عِبَادِي أَنِّي فَإِنِّي قَرِيبْ قُلْ قَرْ دِيَا کہا میں قریب ہوں اُجیبُ دَعْوَةَ الدَّائِدَادَانَ میں ہر پکارنے والے کی پکار کو سنتا ہوں اب یہ ہمارا بنیادی آج کا ٹاپک ہے کہ اللہ کہہ رہا میں قریب ہوں اللہ کہہ رہا میں قریب ہوں لیکن ہم میں سے کچھ لوگ کہیں گے نہیں اللہ دور ہے ہم کہیں گے اللہ دور ہے کیونکہ اس تک پہنچنے کے لیے رستہ ایک سیڑھی ایک وسیلہ ایک طریقہ ایک دریعہ چاہیے نا اس کو جسٹیفائے کرنے کے لیے مجھے کیا اللہ کی قربت سمجھ میں آتی ہے یا آ سکتی ہے اللہ قریب ہے اللہ تو کہہ رہا ہے نا بندے کے قریب اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ہمارا اصل میں یہ مسئلہ کیا دعا کے اندر قربت آئے اللہ کہہ رہے میں قریب وہ قربت کیا ہے وہ قربت یہ ہے کہ انسان جتنے بھی اللہ نے مخلوقات بنائی ہیں یہ ہوا یہ پانی یہ ٹائم اور فاصلہ فاصلہ اور ٹائم اللہ کی مخلوق اللہ کی نزدی کس فاصلے کی کوئی حسیت نہیں ہے ہمارے لئے حسیت ہے کہ آسمان کتنی دور ہے ستارے ملکی ویز عرب ہارب نوری سال کے فاصلے پہ ہیں اللہ کے لئے یہ فاصلہ کچھ نہیں ہے اللہ کے لئے تو بعض مخلوقات ایسی ہیں نہیں نہیں اللہ کہہ رہا ہے میں قریب ہوں میں شہرگ حیات سے بھی زیادہ قریب ہوں کس طرح قربت کو سمجھنا کیسے ہے کیونکہ یہ فاصلہ اللہ کی قربت یہ احساس ہے یہ تو ہر بندے کا احساس ہے کہ انتابود اللہ کاننا کا طرح تم اللہ کی ایسے عبادت کرو تو وہ ملکی ویز تو چھوڑ دے نا پھر کہ قربت احساس ہے اس کو بتا تو ایکچول بھی بھی بعض مخلوقات نظر ہے آپ نظر اٹھائیں اس تارے پہ ایک سیکنڈ میں پہنچ جاتی ہے مخلوقات اتنی تیز رفتار ہیں یوسف کو جب کمہ میں دھکا دیا گیا تھا تو اللہ نے فرشتے کو کہا تھا اس کا پاؤں زمین پہ نہ لگے ساتھویں آسمان سے پر زمین پہ آگیا اگر مخلوقات کی یہ رفتاروں دسترس ہے تو اللہ کے لئے تو یہ قربت بہت ہے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تم لوگوں سے ڈرتے ہو میرے سے نہیں ڈرتے جو میں تمہارے ساتھ ہوتا ہوں ہر وقت بنیادی طور پہ اللہ کہہ تو فرشتے سے ہی رہے ہاں تو اللہ نے حکم تو فرشتے کو ہی دیا نا تو اللہ قریب ہے نا فرشتہ تو دور ہے میں یہ کہہ رہا ہوں اللہ کے بعد فرشتے بھی اتنی تیز رفتاری سے سفر کرتے ہیں وہ ٹیکنالوجی علاق کہنا حافظ جی میں اللہ کی قربت کی بات سمجھنا چاہ رہا ہوں اللہ جو ہے وہ نبیوں کے قریب ہے اب وہ نیچے گر رہے ہیں ہر بندے کے قریب ہیں اجیبو اللہ تعالی کا اجیبو دعوت